موزز ناظرین اکرام میں ہمائی محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کی حوالے سے ای آر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں خواتین وزرات آج اب رمضان کا آخری اشرہ شروع شروع کیا ہوئی چکا ہے آج جو ہے شب قدر بھی گزر گئی ایک تو حالات دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بہت سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہی بھائی بتائیں 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 کرتا سب اللہ ہے میں بناوں گا میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے اور میں ظاہر ہے یہاں تو میں دو دن کالے لیتا ہوں تو مجھے موقع نہیں ملتا اتنا رش ہوتا ہے لیکن میں اپنا پرسنل بیلو بناوں گا اس پر انشاءاللہ تعالی اور بتاؤں گا آگے کے جہاں تک رب علم کا ادراک دے گا وہاں تک بولوں گا باقی حتمی اور کلی ذات اللہ کی ایک چیز ذہن میں رکھئے گا ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ انسان جو ہے نا بعض دفعہ نادانستگی میں وہ حد کروس کر جاتا ہے اگر بالفرض میں بول رہا ہوں یہ پیچھے سے کوئی اچانک نکل آئے گا اور نکل آتا ہے تو بھی یہ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے اس کے علاوہ کائنات میں کسی کا دخل نہیں ہے رب العزت اپنا کرم کر دیتا ہے جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا ادراک دے دیتا ہے یعنی اس کے تو اور وہی عالم الغیب ہے اور بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے میرے سامنے کیا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تو وہ آپ کے لیے غیب ہے غائب ہے غیب سے مراد غائب ہے پردے میں چھپی بھی یہ چیز تو بات یہ کرتے ہیں سب اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں وہی کلی مختار ہے انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے بہت جل میں بناوں گا کیونکہ میں اتنا اوور برڈن ہوا ماؤں کہ مجھے وہ موقع نہیں ملا کہ یہ معاملی کام نہیں ہوتا اس میں سو انگل چیک کرنے پڑتے ہیں سو چیزیں دیکھنے پڑتے ہیں پھر ایک بات بولی جاتی ہے تو بہرحال اللہ کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی آپ سے گائے بھگائے اس حوالے سے بات کرتا رہوں گا جی کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو اسلام کو جی والیکم اسلام خاتون فرمائیے گا جی میں مزفر آباد سے بات کر رہی ہوں اور میں نے پوچھنا ہے کہ مطلب میرا بھی تک کمی پر رشتہ نہیں ہو رہا میں کوئی آٹا دیا دیکھ بی بی مجھے اپنی ڈیٹ آ برد ٹائم آ برد تو بتائیے آپ نائنٹین نائنٹی فور سندے کا دن اور آت کو ایک بجے آپ نے نہ تاریخ بولی نہ مہینہ بولا آپ نے بہت تو بولی ہے خاتم ایکیس نومبر نائنٹین نائنٹی سکس سوری بیس نومبر نائنٹین نائنٹی سکس رات کو ایک بجے اور آپ پیدا ہوئیں مزفر آباد جی مزفر آباد ہاں دیکھیں بی بی اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہیں آپ اس کا جتنا شکر آدھا کریں کم ہے یہ ضرور ہے شادی تھوڑی سی آپ کی لیٹ ہے اور لیٹ ہونا آپ ہی کے حق میں بہتر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ گھبرائے نا کرے گا تو میرا اللہ میں آپ کو اپنا علمی تجزیہ بتاتا ہوں کہ کہاں ہونے کے اس کا امکان بنے گا بہک میں اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے نمبر ایک تو خاتون اگر رب کو منظور ہوا تو آپ مطمئن رہیں سلسلہ شاید دوہزار اکیس میں ہی بن جائے سلسلے سے مرادی ہوتی ہے کہ کوئی چیز فائنلائز ہو جائے کوئی نشتہ تہہ ہو جائے کوئی آپ کا ایسا ہو کہ پروپوزل آ جائے لیکن آپ کی شادی کا جو دور بنتا ہے نکاح میری نزدیک شادی نکاح کو کہتے ہیں یہ ذہن میں رکھی گا وہ دوہزار بائیس کے مارچ سے آن ورڈ شروع ہو رہا ہے ٹائم اور یہ چلے گا دوہزار چوبیس کے تقریباً اگست تک اب آپ نے وہ کیا کام کرنے جو آپ کے لیے ضروری ہیں آپ اسکرین پر نوٹ کیجئے اور غیروں میں شادی ہونے کے امکان ہیں آپ کے باقی اللہ بہتر جانتا ہے آپ نے بلیک کلر میرون کلر اور بلو کلر سرخ جو ڈارک ریڈ ہوتا ہے وہ بھی نہیں پہننا شادی کی وجہ سے آپ نے ہر ہفتے کے دن ایک پاؤ کالا چنہ کالی ڈال اللہ تعالی کے نام پہ کسی بھی غریب کو دے دیجئے ہر منگل کے دن ایوری ٹیوزڈے آپ نے چھوٹی چھوٹی گوشت کی نوہڈیاں چاہے مٹن ہو چاہے بیف ہو وہ اپنے جسم سے لگائیں عوارہ کتوں کو ڈلوا دیں ٹیسری چیز آپ نے وہ کیا کرنی ہے آپ نے ایک کام کرنا ہے میں آپ کو بڑی گہری بات بتا رہا ہوں جو بزرگ لوگ ہیں جو مومر لوگ ہیں جو سینئر سٹیزن ہیں آپ چاہے وہ عورتوں مردوں ان کے خدمت کریے ان سے اپنے لیے دعا کرائیے انشاءاللہ العظیف اللہ تعالی نے چاہا تو یہ جو ٹائم فریم دیا ہے میری تو دعا ہوتی ہے میں جو بولوں اس سے پہلے اللہ کر دے لیکن یہ میرا علمی تذیعہ ہے اللہ کا حکم تو لمحے میں نافذ ہو جاتا ہے لمحے سے پیشتر وہ تو کہتا ہے کن چیز پلٹ کے کہتی ہے فیہ کن میرے رب میں ہو گئی ایک تو یہ کام کرنا ہے دوسرا آپ نے ایک کنانک وظیفہ پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی آٹھ مرتبہ درمیان میں ایک سو سات مرتبہ آپ پڑھئے گا یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا ولیو ولیو واو لام یہ ولیو پھر آٹھ مرتبہ سورہ فاتحہ آٹھ مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے آٹھ مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ سورہ تاہا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے دعا کیجئے جو جائز دعا مانگ لیجئے میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ یقیناً آپ پر اپنا کرم کرے گا بہت شکریہ بہن اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری کروائے نیکس کولر سے بات کرائیں گا ہلو ہلو آچھا والیکم سلام بی بی ایک منٹ ہول کرنا پڑے گا آپ کو خواتین عزرات ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپ کی کاؤز زبارہ لیتا ہوں آپ پھر ہمائی محبوب آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے اچھا وہ جو وقفے سے پہلے خاتون تھی وہ ہیں ہلو جی آپ نے جو بتایا والیکم سلام جو آپ نے بتایا میں انیس مارچ انیس سو چورانوے ٹھیک ہے اور آپ نے فرمایا لاہور اب دیکھیں یہ آپ کی کنڈلی یا آپ کا ذائچہ میرے سامنے پڑا ہوئے یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کرنے والا تو میرا رب ہے لیکن یہ اس بات کی علامت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی شخصیت سے نواز ہے دل کی آپ بہت اچھی ہیں مگر آپ کا جو اس وقت وقت چلنا ہے وہ وقت چلنا ہے بیماریوں کا کونسی بیماری یہ کرتی ہے انسان کے بلڈ کو یعنی اس کے اندر ہیمو یا آئرن یا ہیمو گلوبین جتنا ہونا چاہیے وہ آپ کے اندر اس کی کمی نظر آ رہی ہے اور یہ آدمی کو انرجی کو ڈیٹوری ایٹ کرتا ہے یعنی جو اس کی قوت ہوتی ہے اس میں کمی ہونے لگتی ہے تھکن محسوس ہونے لگتی ہے یہاں کبھی درد ہوگا کبھی جسم میں درد ہوگا ٹانگوں میں درد ہوگا آپ سننے ہیں میری بات دیس میں سننے ہیں اچھا دوسرا دیکھو شریعت میں شرم نہیں ہے کچھ باتیں ہیں جو نہیں بولی جاتی ہیں کچھ باتیں ہیں جو بولنی چاہیے ہیں آپ تھوڑے سے اپنے ہارمونز کو بھی چیک کرائیے گا کسی اچھے گائنکالوجس سے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میرے پنچن پاک کے صدقے آج کے بعد آپ نے سرخ رنگ پہنا چھوڑ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا اور یقیناں دے گا کیونکہ اسی کا اختیار ہے آپ ایک کام کریے ہر ہفتے جیسے آج سیٹرڈ ہے نا تو آپ تھوڑا سا باجرہ لیں اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیں نماز اثر سے پہلے پہلے اور ہر منگل کے دن آپ نے تھوڑی سی لال مسور کی دال وہ دے سکتی ہیں استطاعت ہے نظر آ رہی ہے تو اللہ آپ کلے جی ایک خریب کے اتنی دے دیں کہ ایک غریب کے گھر میں کھانا بن جائے یہ کر لیجئے ہر منگل والے دن دوسرا آپ نے کیا پڑھنا ہے اول و آخر درودِ ابراہیمی سات مرتبہ بڑا سمپل بتا رہا ہوں سات مرتبہ سورہ فاتحہ سات مرتبہ سورہ اخلاص سات مرتبہ سورہ کاؤسر سب چھوٹی چھوٹی سورہ اور ایک دفعہ تل کرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھوکنا شروع کر دیں یا پانی پہ پھوک لیں اور اس کو پی لیں تو اللہ تعالیٰ پہ میرا ایمان و یقین ہے آپ کو اللہ تعالیٰ یقیناً شفاء کلی عطا کرے گا اور آپ کی زندگی بہتر ہونے لگے گی اور جو میں نے رنگ منع کی ہے وہ نہ پہنی گا نہ سرخ پہنی آل شیڈز آف ریٹ کلر یعنی اس میں سرخ بھی آگیا اس میں مرون بھی آگیا اس میں آرنج بھی آگیا اس میں پنک بھی آگیا یہ چھوڑیے اور اپنے جسم کے اوپر آف وائٹ کلر کے کپڑے اور گرین کلر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گمبت خزرہ کا کلر ہے وہ رنگ پہنے ہیں باقی اللہ کرم کرنے والا ہے بہت شکریہ خاتون نیکس کولر سے بات کرائیے گا جی وآلہ وسلم خاتون فرمائیے گا جی بھائی مجھے اپنے بارے میں پوچھ لیتا ہو اور اپنی بیٹی کے بارے میں چلیں مجھے اپنی ڈیٹ اور بیٹ کی ٹائمنز نہیں پتا ہے نہیں نہیں میری بہن غلط کام نہ کرائیے کیونکہ دیکھیں ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہ اسٹرولوجی ہے اس میں تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش کا صحیح درست ہونا بڑا ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ بیٹی کی بتا دیجئے بیٹی کی ہے سات اکتوبر دو ہزار پندرہ اس دوار کا دن سات اکتوبر دو ہزار پندرہ اور کتنے بجے چار بجے شام کے چار بجے سپہر اور کہاں پیدا ہوئیں آپ کی سابزادی کراچی کراچی میں ایک سیکنڈ دیجئے گا مجھے خاتون یہ آپ کی سابزادی کراچی میں پیدا ہوئیں بڑی اچھا ایک بات بتائیں خاتون جب سے یہ بچی پیدا ہوئی ہے اس کا ایک تو آپ نے صحت کا خیال لکھنا ہے اچھا ایڈوکیشن میں اس کو اللہ نے بے پناہ ذہانت دی گئے مگر یہ بہت موڈی بچی ہوگی دل چاہے گا تو پڑے گی دل چاہے گا تو ایک دم آؤٹ ہو جائے گی ایک چیز یہ بتا دیجئے مجھے تاکہ میرا ذہن اس مقام پہ آ جائے جو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بچی جب پیدا ہوئی تو اس کے بعد آپ کے گھر میں رسٹ کے اندر اللہ تعالی نے کچھ بہتری کرنا شروع کی رسٹ کے اندر تو اللہ کا احسان ہے واقعی بہتری ہوئی ہے لیکن اس بچی کے ساتھ بڑے مسئلے مسائل نہیں ہے سیحت کا مسئلہ ہے وہ بھی اللہ کر دے گا گھبرانی کی بات نہیں ہے اس کا ایک کام آپ یہ کریے ایک تو آج کے بعد اس کا موقوف کر دیں آپ بچوں میں لوگ احتیاط نہیں کرتے اس کو بلیک کلر نہ پہنائیے گا آپ سننے یہ میری بات بلیک کلر موقوف کر دیجئے اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گھر کے اندر جہاں پہ یہ بچی رہتی ہے وہاں پر ابھی چھوٹی بچی ہے لڑکی ہے پانچ پانچ ہرے کلر کی گرین کلر کی چوڑیاں لیں شیشوں کی اس کے ہاتھ میں ظاہر ہے ابھی تو نازک چھوٹی سی بچی پہنا دیجئے دوسرا آپ نے اس بچی کی نظریں اتارنی ہیں اس کا خون بہت ہلکا ہے نظر بہت جلدی اس کو کیپچر کرتی ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ العظیف اور ہاں ایک چیز میں بھول گیا ہر ہفتے کے دن آپ نے کیا کرنا ہے کالا بکرہ مل جائے گا آپ کو کراچی میں رہتی ہیں بہت ساری جگہیں وارٹر پام میں یا جو آنگ گوش مارکٹ ہے ہر ہفتے کے دن ایک کالے بکرے کی سری لیں اس کو بنوا کے کسی بھی غریب کو دے ریجئے اللہ تعالیٰ کے نام پہ بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ نے اس پہ پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی آٹھ مرتبہ درمیان میں ایک سو سات مرتبہ اللہ شافی اللہ کافی یا حفیظو یا سلامو یا رحمانو یا رحیمو نوٹ کرتی رہیے اسکرین پہ میں پاؤس دے کے بتا رہا ہوں اس کے بعد آٹھ مرتبہ سورہ فاتح آٹھ مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھئے اور اس پہ پھوک دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے یہ اپنی صحت کی طرف دوبارہ واپس آنے لگے گی باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی بولے جادو کر دیا بندش کر دی بکواس بلشٹ ان چیزوں پہ نہ جائیے گا اور اپنا صدقہ اپنے ہاتھ سے کیجئے اور ایک وقفہ لیتا ہوں وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کرتا ہوں ہمائیوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے خواتین و ذرات ہمیشہ ہر پروگرام میں آپ سے کہتا ہوں دیکھیں پہلے تو میں کہتا تھا میری انٹرنیٹ پر کوئی کنیکٹیوٹی نہیں یہ دو مہینے پہلے میں نے بنایا اپنا ہمائیوں محبوب اسٹرالوجی کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل اسی نام سے میں نے فیس بک بنائی ہے ہمائیوں محبوب اسٹرالوجی اور اسی نام سے انسٹرالوجی ہے اور ایک بات ذہن پہ رکھئے گا کوئی بھی سوشل میڈیا پہ اگر آپ سے ایک روپیہ ایک ہزار ایک آنا یا ایک لانگ جو بھی مانگے آپ نے ایک ٹکا نائم بھیجنا میری سوشل میڈیا پہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کا جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں اس پہ جو بھی بتا رہا ہوں وہ مفیس عبیل اللہ بتا رہا ہوں تو اس پہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے ہمائی محبوب اسٹرالوجی ابھی میں نے فیس بک اور انسٹرگرام کو اتنا ایکٹیو نہیں کیا اپنے یوٹیوب چینل پہ لگا ماں اور یہ میں نے صرف اس لیے کیا کہ یہاں کالرز کا اتنا رش ہوتا ہے کہ میں نے دو دن کر دیا کالرز کو اور میں تھوڑی دیر بعد تک بھی لوں گا پروگرام ختم ہونے کے تو آپ نے ایک خیال یہ رکھنے اس پر کچھ نہیں کرنا ہاں جو میرا پاکستان میں صرف ایک جگہ آفیس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں وہ ہے ہوتل پرل کانٹیننٹل کراچی پی سی ہوتل کراچی رمضان المبارک میں جو میرے ٹائمنگز ہیں وہ ہیں دوپہر دو بجے سے شام کے پانچ بجے تک میں ہوں نہ ہوں میرا اسسٹنٹ ہوتا ہے اس سے آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنڈمنٹ لے سکتے اور جو بھی آور سیز یا بیرون ملک سے مجھے کال کرتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ کال کریں جو میں نمبر اپنے موہ سے بولا ہوں صرف ان دو نمبر اور کوئی بھی موبائل نمبر آپ کو نظر آیا تو سمجھ لیجئے گا سوشل میڈیا پہ کہ وہ فراٹ کر رہا ہے اور وہ دھوکے باز آدمی ہیں وہ نمبر ہے وہاں کے 021-3568-5501 دوسرا نمبر ہے 021-3568-501 دوپہر کے دو بجے سے جیسے آج دوپہر کے دو بجے سے شام پانچ بجے تک پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے اپائنڈمنٹ کے لیے وہ رکھا بایا آفیس میں نے اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں اور سوشل میڈیا پہ تو کوئی اس ٹائپ کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھے گا وہ صرف میرا آفیس کی حد تک تعلق ہے اور باقی میں ای آر وائی پہ لیتا ہوں کیونکہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ جو ہے وہ کالز نہیں لیتا وہاں پہ صرف انفرمیشن نالیج یا ویکلی ہورسکوپ دیتا ہوں اور منتلی ہورسکوپ یہاں دیتا ہوں تو خواتین وزرات یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بتاتا ہوں بار بار کیونکہ وہ جو دھوکے باز بیٹھا ہوا ہے اور وہ میں نے تو اپنے اداروں سے بھی کہا ہوا ہے سائبر کرائم میں بھی دیا ہوا ہے کہ اس بد وقت کو گرفتار کریں کہ جو میرے نام سے فیس بک کے اوپر فراؤٹ کرتا ہے اور پتہ نہیں کتنی فیس بک لوگوں نے بنا لی ہیں میری صرف اوریجنل ایک ہے جو ہمائی محبوب اسٹرالوجی کے نام سے تو یہ ضروری باتیں جو آپ سے ارز کرنی تھی کال ارز سے بات کرائیے گا اور اس کا کمپل یہ جو میں نے گفتگو کیے جو ٹائم ہوئے وہ میں پروگرام کے بعد بھی آپ کی کال لے لوں گا جی ہیلو السلام علیکم جی والیکم السلام خاتون فرمائیے گا ایک جون آٹھ جون آپ نے کہا اچھا فرز آپ نے وہ ایک جون کہا نا تو ایک جون عموماً کہا نہیں جاتا ہے یکم جون یا پہلی جون اور کون سے سن میں پیدا ہوئی ہیں 1992 انیس سو بیان میں آپ کتنے بجے پیدا ہوئی ہیں صبح سارے چھے وزے کے قریب لاہور میں لاہور میں ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا خاتون لاہور لاہور پاکستان اگر یہ آپ کا ہورسکوپ آگیا اور یہ آپ کی دشا چل لئیے منگل یہ جو آپ کا دور شروع ہے خاتون دو ہزار اکیس کے بعد سے اس نے آپ کو ذرا سا تنگ کیا ہے ہیلو میں آپ سرٹس کروں ہیلو جی آپ کو آ رہی ہے میری آواز ہیلو آ رہی ہے بھائی میری یہ بتا رہوں کہ اچھا رشتہ مل جائے گا اچھا رشتہ پر ہو جائے گا اور باہر جانے آ چاہتی ہوں میں تو کیا ہمیشہ ہیلی سیٹل ہو جاؤں گی باہر اتنے خوبصورت ملک کو آپ چھوڑ کے باہر جانا چاہتی ہیں آپ نے بتا دیں کہ کیا میری قسمت میں ہے ہمیشہ ہیلی باہر سیٹل ہونا اور دوسرے یہ بتا دیں کہ لوگوں کو میرے سے نہ خاند خائی گئے گا ہے میں بتاتا ہوں اور وہ کیوں ہے کس لئے آتیا اچھا آپ برا تو نہیں مانیں گی اگر میں آپ سے کچھ کہوں آپ نے مجھ سے کہا کہ لوگ مجھ سے بہر کیوں کرتے ہیں دیکھیں اگر کوئی آپ سے جلتا ہے نا اور کوئی آپ سے حاسد ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے اللہ آپ پہ کرم کر رہا ہے نارمل آدمی کا تو کوئی دشمن ہی نہیں ہوتا کوئی چیز اللہ نے آپ کو دیوی ہے نا جس کی وجہ سے آپ سے بہر کر رہے ہیں دوسرا آپ کا کہاں خصور ہے آپ تھوڑا سا اپنی گفتگو میں ملائمت پیدا کر لیجئے ذرا سا اپنی انداز گفتگو کو تھوڑا برا نہ مانیے گا میں آپ سے موپے کہہ رہا ہوں تھوڑی سی نرمی پیدا کریں کیونکہ آپ جو ہے نا وہ لٹ مار کے بات کرتی ہیں اس کو ذرا سا کنٹول کیجئے دیکھیں زبان شیری مل گیری جب آپ کی زبان اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی پوری دنیا کونکر کر لیتا ہے آقا سیدنا مولا علی کا فرما نے کہ یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے آگے اللہ تعالیٰ نے بتیس دروازے لگائیں دانتوں کے کہ کھولنے سے پہلے سوچ لیں دوسری چیز آپ کی شادی جو امکان لگتا ہے اگر اللہ کو منظور ہوا میرے پنچن پاک کے صدقے تو کسی جاننے والوں میں غیر ہوں گے آپ کی فیملی کے نہیں ہوں گے ان سے ہونے کا امکان بنے گا اور خاتون آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں باہر چلی ہوں گی جی اس بات کے قوی امکانیں باہر آپ چلی جائیں گی تھوڑا سا اور ایک اور درخواست آخر میں آپ سے کروں گا فینٹیسی ورلڈ سے نکلنا تخیلات کی دنیا سے باہر نکلی ہے دوسری چیز آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے ہر جمعیرات کو تین پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ دے دیں ہر ہفتے کے دن ایک پاک کالا چنہ اللہ کے نام پہ دے دیں اور اول و آخر درود ابراہیمی کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اور سات مرتبہ سورہ فاتحہ اور آپ نے تین دفعہ سورہ تہا پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا مانگ لیجئے میرے رب نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے یقیناً اچھا رشتہ بھیج دے گا اور آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی بہت شکریہ خاتون قواتین حضرات وقت اپنے اقتتام کی طرف گامزن ہو چلائے تھوڑا سا میں اور لے لوں گا ٹائم جتنی مجھ میں انرجی اتنی آپ کی کالز لے لوں گا دوسرا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں یہ بات ذہن میں رکھی گا اس کے علاوہ صرف میرا ایک جگہ آفیس ہے اور وہ جگہ ہے پی سی ہوتل کراچی اور رمضان میں ٹائمنگ دوپیر دو سے پانچ ہے اور وہاں کا نمبر ہے 021-3568-5501 اور دوسرا 021-3568-501 تو وہ پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اور آور سید لوگوں سے کہوں گا جو بیرون ملک سے کال کرتے کہ جب تک ویڈیو پہ مجھے نہ دیکھ لیں میرے اسسٹنٹ سے کہیں ہمائین صاحب کا آئی ایم و وٹس اپ یا اسکائپ کسی پہ بھی دکھا دیجئے تب تک آپ کچھ نہ کیجئے گا اور جو سوشل میڈیا پہ میرا چینل بنا بھائے ہمائین محبوب اسٹرالوجی کے نام سے یا سوشل میڈیا پہ جو بھی کنیکٹیوٹی ہے اس پہ کوئی آپ سے کچھ بھی مانگے کوئی مالی لیندین اس پہ نہ کیجئے گا تو خواتین اوزاد اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی میرے ملک جو اس وقت حالات چلیں ان پہ تو اپنا رحم فرما کرم فرما اور اللہ تعالی میرے پاکستانی قوم کو پاکستانی پاکستان کو اور پاکستان کے ہر محب بے وطن پہ وہ ہماری فوج ہو وہ ہمارے لوگ ہو وہ ہمارے ہر شخص اللہ تعالی ان پر خاص رحم اور کرم کر ہماریوں محبوب کو کل صبح دس وجہ تک کے لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ